حکیم صاحب بات کرنا چاہوں گی پسینے کی سمسیہ کو لے کے چلے کچھ لوگوں کو یہ بہت زیادہ آتے بھی ہیں لیکن کچھ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ پسینے کی سمیل جو ہوتی ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ سمیل ان کا پسینہ کرتا ہے تو کیا یہ بھی ایک طریقے کی بیماری ہے کیا اس سے بھی ہم نجات پا سکتے ہیں کوئی نسکہ اپنا سکتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے پسینے میں بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے اور ان کو پسینہ نہیں بھی آئے تو سمیل رہتی ہے ان کی باڈی میں یہ وہ لوگ ہیں جو چنے سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگوں کو چنے سے بنی ہوئی چیزوں سے باڈی میں پسینے میں اسمیل ہو جاتی ہے تو اگر وہ ضرورت کے مطابق کرنے تو اسمیل اتنی جلدی نہیں آتی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خون صاف نہیں ہوتا اور جب پسینہ آتا ہے تو پسینہ اسمیل بھی پیدا کرتا ہے اور ایسی کرتا ہے کہ سامنے والا بازو والا اس سے گھورانے لگتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہم اپنے خون کو صاف کرنے والی دبائیں یا غزائیں کھا سکتے ہیں جی خون کو صاف جو کرتی ہے وہ ایک تو ویٹامین سی کرتی ہے اسمیل کو کم کرتی ہے انفیکشن کو بھی دور کرتی ہے اور نیم کی دو چار پتیاں اگر کھا لیں روزانہ چبا کر تو خون صاف ہوتا ہے کریلہ کسرس سے استعمال کریں تب بھی خون صاف ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دھنیہ کا استعمال بھی خون صاف کرنے کے کام آتا ہے اور ایک نسخہ بھی بتاتا چلو علسی کو ہلکا سا بھون لیں اور اس کا پاوڈر بنا کر رکھنا ہے آدھا چمچ علسی کھائیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کر اس پانی سے علسی کھانے سے ہمارے پسینے کی اسمیل ہمارے لیور کی گندگی ہمارے کڈنی کی ہمارے خون کی گندگی ساف ہوتی ہے اور ہمارے پیٹ کی گندگی ہمارے میدے آتوں کی گندگی ساف ہوتی ہے اور اسکن سے تعلق رکھنے والے روک بھی اچھے ہونا ممکن ہے